شیخ محترم اسی سے ملتا جلتا ہے ایک سوال جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آدمی اپنے نفس پہ اپنے اتوار پہ اپنی طہارت پہ یہ ساری چیزیں کیا میں عبادت کے تعلق سے کیا اپنی جو روز مرہ کی عبادتیں کرتا ہے اس میں کچھ بڑھوتری کر لینی چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے ایسے عمل کچھ نفلی نمازے یا نفلی روزے وغیرہ رکھنا چاہیے ایسا کچھ یہ پورا مہینہ یہ ترہ ترہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے ہر عبادات اس نویت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ثواب ہی ثواب رکھا ہوا ہے کونسی ایسی شئر ہے عبادت کی جس کے کرنے کا اسے موقع نہیں ہے مثلا روزہ بزاتے خود یہ ایک بڑی عبادت ہے اور اس کی فضیلت کے بارے میں اور اس کا جو ثواب اللہ نے رکھا اس کے بارے میں ہم نے بتلایا کہ یہ کس طریقے سے ثواب ملتا ہے اور ساتھی ساتھ انسان برائیوں اور گناہوں سے کس طریقے سے وہ دور رہتا ہے اور بچتا ہے اشتناب کرتا ہے بچا ہوا رہتا ہے رمضان المبارک کی خاص عبادت نماز جو نمازیں فرد ہیں وہ تو ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر واجب ہیں اگر وہ بالغ اور اقل مند اور ہوش مند ہیں تو انہیں اس کا اعتبار کرنا ہے اور اس کو برت کر کے چلنا ہے کیونکہ اگر کوئی آدمی فرائض ہی سے غافل ہو جائے گا تو اس کے دیگر اور عبادات کا اسلام کے اندر کوئی شمار ہی نہیں ہوگا تو نماز ایک بڑی عبادت ہے آدمی کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر فرائض کا خصوصی خیال لگے اور فرائض کے خصوصی خیالات میں اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے وہ ایک حدیث اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی آدمی چالیس دن کی نمازیں اس طور پر ادا کرتا ہے کہ تکبیر اولہ اس کی فوت نہیں ہوتی تو اس کے لئے دو برائتیں لکھ دی جاتے ہیں اس کے لئے دو برائتیں لکھی جاتی ہیں وہ کون سی برائت؟ برائت من النفاق و برائت من النار ایک تو نفاق سے برائت اور دوسرے جہنم کی آگ سے اسے نجات مل جاتی ہے الحمدللہ تو یہ اللہ تعالی نے فرائض کے احتمام میں تکبیر اولہ کا اگر کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے تو اسے یہ ثواب ملنے والا ہے ملنے والا ہے